خاص کا سیاسی شعور مجھے آئے اخبار پڑھنے سے کسی ملک میں سیاسی شعور نہیں تو وہ ملک کسی کے ہاتھ میں چل جائے گا کسی شہر میں اگر سیاسی شعور نہیں تو وہ شہر جو ہے نا پسمان در آ جائے گا روکڑی گروپ کا اندر ایک ذاتی گروپ بنایا ہوا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ڈاکٹر سرفراز گروپ بطور شخصیت بطور لیڈر نواز شریف کو پسند کرتا ہوں لیکن جب ووٹو کا مسئلہات ہے کومی الیکشن میں خان اوان جو کے کانسلر ہیں یو سی چکڑالا کے اور سیاسی حوالے سے ان کی بہت زیادہ تگو دو ہے بہت زیادہ ایفرٹ اور جدو جہد ہے تو میں ملک صاحب جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب سے کیا اسلام علیکم شاہ بھائی سیاسی کیریئر کا آغاز تو میں نے اس وقت سے شروع کر دیا تھا جب سے میں نے کالج بناو تحریک شروع کی تھی کیونکہ سیاسی شعور تو مجھے اس وقت آ گیا تھا تو میں نے یہ کام شروع کیا تھا خاص کر سیاسی شعور مجھے آیا اخبار پڑھنے سے اخبار پڑھنے سے گورنمنٹ اسلامی کارج میں داخلہ لینے سے اور وہاں جو تنظیمیں کام کر رہی تھی سٹوڈینٹ تنظیمیں ان کو دیکھ کے مجھے کام کا شنگ لگا سیاسی شعور آیا تو سیاست میں نے اس دن سے شروع کر دی تھی تو سیاست آپ کی نظر میں ہے کیا ایک چلی میں یہاں پہ دو کوئسن کرنا چاہوں گا ایک ہے سیاست ایک ہے مجودہ صورتحال تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نکتہ ہے نظریں اتر ایک مضمون تھا ایف اے میں شہریت نا وہ میں نے رکھا ہوا تھا نا صحیح اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا سیاست کے بارے میں نا تو سیاست تو بڑے مزید کی چیز ہے بلکہ میں آپ نے بچوں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد بھی آپ لوگ نے بطور سیاسی لیڈر اگر نہیں بن سکتے تو سیاسی ورکر بن کے کام کریں جس شہر میں سیاسی شعور نہیں اگر کسی ملک میں سیاسی شعور نہیں تو وہ ملک کسی کے ہاتھ میں چلا جائے گا کسی شہر میں اگر سیاسی شعور نہیں تو وہ شہر پسماندہ رہا جائے گا اگر گاؤں والے لوگ سیاسی شعور نہیں رکھتے تو دوسرے گاؤں والے سیاسی شعور زیادہ رکھتے ہیں تو وہ ان کا سب حق غصب کر لیں گے سیاست تو ایک نعمت ہے یہ تو مطلب ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے حکمت تدبر اور دنائی سے اور افہام و تفہیم سے کام کو سمیٹنا یہ سیاست سیاست کو بری چیز نہیں ہے تو بہرحال ویسے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ تکم پیل بھی ہوتی ہے یہاں پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ بھی اچھالا جاتا ہے ذاتیات پہ بھی بات ہوتی ہے کیا یہ اسے ہم سیاست کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو توں توں اور میں میں کی جنگ ہوتی ہے یہ ساری جہالت ہے تو میں اپنے مقامی طور پہ جتنے یہ ہمارے لیٹران ہیں تو یہ طرح یہ میں مثال لیتا ہوں ملک تارک آفکون کی تو میں تریس سال تیس سال سے ان کا سیاسی مخالف ہوں لیکن جس مجلس اور محفر میں بیٹھا ہوتا ہوں اوپر سے وہ ملک صاحبان آ جاتے ہیں وہ ایج کی لحاظ سے بلکہ سیاست کے حوالے سے ہر لحاظ سے وہ مجھ سے بڑے ہیں میں پہل کرتا ہوں اٹھ کے ان کو سلام کرتا ہوں چکڑالہ کے اندر جو برادری ہے ہماری سیاسی مد مخالف تو ان کی عزت میں احترام کرتا ہوں اخلاقی گرابٹ ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے نا تو وہ سیاسی شعور نہیں رکھتا ٹھیک ہو گیا تو آپ کا چونکہ آپ نے کونڈ برادری کا نام لیا تو میں یہ بھی جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقامی طور پر کس گروپ سے تعلق ہے میرا مقامی طور پر مقامی طور پر جو ہے نا میں روکڑی گروپ کا ہوں ٹھیک ہے مقامی طور پر جو ہمارے روکڑی گروپ کے لیڈر صاحبان ہیں تو ان کا میں تابع نہیں رہا ٹھیک ہو گیا یعنی بچپن سے انیس سو ایٹی نائن سے صحیح کیونکہ میرا تعرف ہو گیا تھا گولمیت خان روکڑی صاحب سے پہلے میں ملتا رہا سینٹر امیر دولہ خان روکڑی کو ٹھیک ہو گیا وہ فوت ہو گئے گولمیت خان روکڑی صاحب کو ملتا رہا عامریاد خان روکڑی کو ملتا رہا عامریاد روکڑی صاحب وہ تین چار بندوں کو جانتے تھے چکڑالہ میں صحیح ان میں سے ایک میں بھی تھا تو آپ نے اپنے سیاسی کیریئر میں کوئی الیکشن بھی لڑا ہے سیاسی کیریئر میں الیکشن لڑا ہے غالباً دو ہزار پانچ ٹھیک ہے پانچ ہوگا جب جنرل پروید مشرف نے بلدی آتی الیکشن کروایا تھے اس وقت میں الیکشن لڑا تھا جنرل کانسل تھا ٹھیک ہے تو کل ملٹی وارڈ تھی پوری یونی کانسل ایک وارڈ تھی نو جنرل کانسل الیکشن لڑ رہے تھے چار لوگوں نے بننا تھا تو ان نو میں سے جو چار یعنی زیادہ وہ اڑ لیتے وہ جنرل کانسل بن جاتے ٹھیک ہے اللہ پاک فضل و کرم سے ان نو میں سے میں فسٹ آیا تھا تو پھر جب آپ نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی تو ظاہر ہے سیاسی ورکر کے لیے یا سیاسی رہنماء کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترکیاتی کام کروائے تو سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تعلیمی فیلڈ میں آپ نے بطور سیاسی رہنماء کے کون سے اہم کام کروائے یہ جو مجھے سب سے زیادہ وارڈ ملے تھے پوری یوسی میں نہ اتنا بڑا ملک تھا نہ اتنا بڑا زمیندار جائداد تھا نہ اتنا زیادہ پیسہ تھا ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے میری خدمت تھی تعلیم کی حوالے سے بھی زیادہ ٹھیک ہے یعنی الیکشن لنے سے پہلے میں ہائر سیکنڈی سکول چکڑالا بنوا چکا تھا ٹھیک ہے بچیاں کو ہائی سکول بنوا چکا تھا میڈل سکول میڈل سکول ڈھوک شیریخیل نکی سے شفٹ کروا چکا تھا تو کافی سارے جو کام تھے نا میرے ان کام کی وجہ سے عوام نے مجھے جو ہے نا پہلے نمبر دیا تھا عوام نے مجھے زیادہ ووٹ دیا تھے تو منتخب ہونے کے بعد پھر میڈل سکول شیعنوالی کی امارت بنی ہوئی تھی وہ میرے ایک میرے ہی اپنے جو میں میں نے آپ نے روکڑی گروپ کا اندر ایک ذاتی گروپ بنایا ہوا ہے اچھا اس کا نام ہم نے رکھا ہے ڈاکٹر سرفراز گروپ تو ہمارے اپنا ذاتی گروپ پتا اس کا کون سرہ تھا پہلے منتخب ہوا تھا بھائی محمد فاروق مرہوم ان لوگوں نے جو ہے نا بلڈنگ تو بنوالی تھی روکڑی گروپ سے لیکن سکول نہیں بن رہا تھا میڈل سکول نہیں بن رہا تھا تو یہ کلاسوں کا اجرا سیٹے سنکشن کروانا اس کا افتتاب وغیرہ یعنی میڈل سکول پھر بعد میں میں نے پاہ تکمیل تک پہنچایا ٹھیک ہوں یہ تعلیم کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اوبرال ویسے اگر علاقائی صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو ایک کانسلر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑکیں سلیبز اور یہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر فوکس کرے اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی کام کروائے ہیں اس حوالے سے بھی مانشانہ بہت زیادہ کام کروائے ہیں تو میں نے کام کروائے تھے یعنی کہ اسی ہینڈز پمپ دیئے تھے یعنی نلکے تھے اسی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نو وارٹر سپلنیاں دی تھی اچھا تو وارٹر سپلنیاں نو سے مراد یہ ہے کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار یعنی کہ دو ہزار پانچ کی بات ہے اچھا دو لاکھ ساٹھ ہزار ایک سکیم تھی ایک ٹینکی تھی صحیح بور تھا اور سمرسی بل پمپ تھا ٹھیک ہو گیا یہ نو سکیمی تھی وہ نو سکیمی دی ہیں اسی عدد نلکے دی ہیں ہینڈ پمپ دی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ستارہ جو ہے نو سمرسی بل پمپ دیئے تھے اس میں کچھ بجلی کی سکیمی وغیرہ بھی شامل تھی بجلی کی سکیمی تھی ماشاءاللہ یہ جو ڈھوک جان خیل ہے اس کو بجلی کی سکیم دی کونسل بننے کے بعد ٹھیک ہو گیا اور ایک سکیم دی ڈھوک سکندر صحیح ٹھیک ہے نو اس کو دی اور ایک ہے ڈھوک تورے خیل اچھا اس کو دی شیئے والی میں جو سکیم ملی ہے وہ ماشاءاللہ میرے پورے گروپ کی مرہونیں منت تھی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے نا ایک جبر میوال کی سکیم تھی وہ محمد عبداللہ علی صاحب کی سکیم تھی اس کو بھی میں نے سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا یعنی بجلی کی سکیمی بھی بنوائی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سلیب بھی بنوائی تھے کافی ساتھ ٹھیک ہو گیا بہت اچھی ایفرٹ تھی آپ کی بطور کونسلر کے یعنی بجلی کی سکیمیں دینا یا ہنڈز پمپ آپ نے جس طرح دیئے تو ویسے آج کل جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت ساری پارٹیاں ورک کر رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد کے لیے سب سے اہم کردار کس پارٹی کے ہے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا تو نون سب سے جو ہے نا مسلم لیگ نون یہ سب سے زیادہ جو ہے نا بیسٹ پارٹی ہے نواز شریف ہیں زرداری صاحب ہیں اور کرنٹ میں جو ہمارے پرائیم منسٹر ہے عمران خان تو آپ کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے آپ کا پسندیدہ لیڈر سچی بات تو یہ ہے کہ میرا انٹرو علاقے والے سنیں گے تو یہ کہیں گے یہ جھوٹ بور رہا ہے لیکن میں بطور شخصیت بطور لیڈر نواز شریف کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب ووٹو کا مسئلات ہے الیکشن میں قومی الیکشن میں بیس سال سے میں عمران خان کو ووٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہوگی لیکن آپ کے پسندیدہ لیڈر نواز شریف ہیں ہاں عمران خان کو کیوں ووٹ دے رہا ہوں وہ قومی ووٹ جو ہے میں عمران خان کو دیتا تھا کہ یہ شادی خیل سے پتنی ہزار گناہ بڑا لیڈر ہے دوسرے مدد مقابل شادی خیل تھا نا میں نے جی جی تو شادی خیل سے میں ہزار گناہ بڑا اس کو لیڈر سمجھتا تھا اس لیے میں عمران خان کو ووٹ دیتا تھا اور پھر نیچے میں روکڑی کو رکو آمر یاد روکڑی کو یا عادل خان روکڑی کو ووٹ دیتا تھا اس لیے آپ اگر ریزارٹ دیکھیں یو سی چکڑالے کا اس میں فرق ہے عادل خان کی زیادہ ووٹ ہیں ادھر بھی ڈوگر ہیں ادھر بھی راج ہیں ادھر بھی اوان ہیں یعنی کہ ساری ایک ہی ملک تھا نا پاکستان کی سہتان صرف اتنی زیادہ کرپٹ ہیں یا نالیک ہیں بلکل ٹھیک ہے نا جو بھی آتا ہے بھٹو کو سزا موت کر دیا جناب اس کے علاوہ جناب لاکت علی خان کو پتہ نہیں کس نے گولی مار دی ہے جناب اس کے علاوہ جناب آگے چلو تو بے نظیر کو اس پاکستان کے درے قتل ہو گئی ہے بے نظیر کو وزارت عظمت سے ہٹا دیا گیا یعنی ہر جمہوری حکومت کو نہ کوئی عوام احتجاج کرتی ہے نہ عوام کوئی انقلاب آتا ہے نہ کوئی بات اچانک سنتے ہیں صبح کہ یار وہ تو بلکل کرپٹ آدمی نکلا اس کو تو ہٹا دیا گیا ہے ان مرشلہ لگ گیا ہے ویسے ایک بڑی کامن بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو غربت کی لکیر ہے تین کروڑ لوگ اس سے نیچے زندگی گزار رہے تھے ٹھیک ہو گیا اس پہ بڑے اتراز ہوتے تھے کہ جی گورنمنٹ نہ لیک ہے کام نہیں کرتی اور مہنگائی بہت ہے فلان فلان لیکن اب کرانٹ سیچویشن جی ہے کہ پانچ کروڑ سے بھی لوگ تجاوز کر گئے ہیں یعنی کہ غربت کی لکیر سے زائد جو نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد پانچ کروڑ سے بھی زائد ہے تو میرے خال میں اس میں گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے کیا دیکھو نا صدی سی بات ہے کہ اگر شعبے ہیں پاکستان کے اندر یعنی کہ سارے شعبے جتنی بھی ہیں کام کر رہے ہیں ان میں سے جو ٹیکس ٹائل ہے نا وہ اروج پہ ہے ٹیک ہو گیا ٹیکس ٹائل کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا وہ زوال پذیر ہے اس گورنمنٹ میں تو چلیں ایک اہم سوال آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی سیاسی طور پر بڑی شخصیات کون سی ہیں آپ کی نظر میں جن سے آپ نے ملاقات کی ہے سیاسی شخصیات بڑی سب سے بڑی سیاسی شخصیات تو مولانا فضرمان صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی ٹیک ہو گیا تو اس کے لا وجہ تھے نا وہ ازاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم خان سے ملاقات ہوئی ہے ٹیک ہے ان کا بیٹا سردار عطیق وزیر آزم بنا تھا وہ ہماری ادھر گھر میں میری بیٹاک پہ آئے تھے ٹیک ہو گیا کھانے کے لیے اور اس کا سینٹر عبید اللہ خان روکڑی تھے مولانا فضطر خان نیازی تھے گولمیت کھان روکڑی تھے اس طرق تھے ابھی ملک میں ہمارے ملک پاکستان میں جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی شخصیات موجود ہیں تو ان میں سے ایسی کون سی عظیم شخصیت ہے جس سے آپ ملاقات کے خان ہوں یہ صرف مولانا فضرمان صاحب یہ ٹیک ہے آپ کوورٹ انہی کے حق میں نہیں سیدھی بات ہے نا ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے اس کی کریپشن کچھ ثابت کر کے صرف اس نے داڑی رکھی ہے ملہ عظم کی وجہ سے ورنہ اس جیسا مدبر کوئی نہیں ہے اس جیسا کوئی صدران کوئی نہیں ہے محبب وطن کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کا جو ہے مذہبی کارڈ ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا اس پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے مذہبی کارڈ تو ہے جو مذہبی وہ کہتے جو میں مذہب کا رخوال نہ ہوں مذہب کی چوکیداری میں نے کرنی ہے وہ تو ہے اس میں کون بھی بات ہے تو جب آپ کانسلر تھے مثلا ہم نے مہنگائی کی بات کی یا لوگوں کے مسائل کی بات کی تو میں نے سنائے کہ ٹیکسی والوں نے قرائے بڑھا دیئے تو آپ نے ان کے خلاف پر پورے اتجاج کیا تو آپ کی مہم کامیاب رہی تھی یا نہیں یہ پرونی بات ہے کافی پرونی بات ہے نا جب کالج بناو تحریک چل رہی تھی تو اس زمانی کی بات ہے تو ایک دن میں نے سفر کیا تھا بانہ جی سے چکڑالا ٹیک ہے ان لوگ نے پانچ روپے کرایا لیا میں نے کہا یار یہ اتنا کرایا تو نہیں بنتا وہ کہنے لے کہ اتر جاؤ ان لوگ نے مجھے اتار دیا ترستے میں ٹیک ہے تو پھر جو ہے نا میں نے جد و جہد کی کہ میں نے کہا ان کے کرایا کم کروانے ہیں پھر میں آرٹی سیکرٹی کے پاس پہنچ گیا سرگوڈر ڈیویجن ٹیک ہے نا ادھر سے لیٹر لکھوایا اس نے کہا پچیس پیسے پر کلومیٹر ہے آپ حساب لگا لے وہ میرے خیال میں دو روپے یہ کتنا بنتا تھا ہمارا کرایا تو لیکن وہ پانچ روپے لے رہے تھے وہ پانچ روپے ادھر سے لیٹر آنے شروع کر دیے ٹیک ہے پھر میں نے احتجاج کیا نڑکی میرے پاس تھے تو تھانے کا گھراؤ کیا تھانے کے اوپر یعنی کہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے دو روپے سب دو روپے لینے سے اوپر نہیں لے انہوں نے کہا یہ بچہ دنی ہے ہماری پیٹرول مانگے انہوں نے کہا بھائی نہیں ہے نا آپ نہ چلاو اب وہ کونسی مجبوری ہے تو ایسے چو صاحب نے حکم دیا تھا کہ جب تک آپ لوگ قرائے نامے کے مطابق قرائے نہیں کرتے نا کوئی ٹیکسی نہ چلے اگر کوئی چلے تو مجھے بولا کہ آپ آپ نے مجھے بتانا ہے تو تو تقریباً ایک ہفتہ ٹیکس کی جو ہے نا بند رہی اچھا باندھ جی سے چکڑالا ایک ہفتہ نہیں چلی نا اس کے بعد ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی ایسے چو کے ساتھ تو تین روپے ہم نے جو ہے نا مان لی تھے ٹھیک ہو گیا یا تین روپے کو پر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو پھر تین روپے کرائے ہو گیا تھا